اسلام علیکم ویلکم بیک تو انیدھر انٹرسٹیڈ بلوگ آج ہم جا رہے ہیں جی چودہ اگرس کے حوالے سے ڈی اچھے اور ڈی اچھے جا کے ہم نے ایک ویڈیو چھوٹ کرنی ہے اور آج مر پاس ایک اور بہت مزدار دیر ہے پڑا جو لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے لوگوں سے سوالات کی ہے کسی سے گانا سنا تو آج اس سے ہٹ کے کچھ دیر ہے مر پاس تو وہ جاتے ہیں انشاءاللہ ڈی اچھے میں اور ملتے ہیں آپ کو وہی پہ جا کے لیٹس مو گو ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 بائی بائی بس ٹھیک ہو گیا پھر ملتے ہیں آگے ڈی اچھے جا کے آپ کو ابھی ہم نے ایک اپنے دوست جس سے ہم سمان وگرہ لے رہے تھے چوتہ اگر سازادی کے حوالے سے اس کا انٹرویو کیا تو اس نے بتایا جی سر میں بہت درد ہے گرمی شدید تھی پیسہ تو بہت کمایا لیکن پیسے میں حصہ کیدوکہ نہیں دینا کیونکہ گرمی میں میں اکیلا سڑا ہوں مرہا ہوں اور یہ ویو ہے جی شہر کے اندروں کا اور اب ہی ہم جا رہے ہیں جی ڈی اچھے ماشاءاللہ سے مٹی مٹی ہوگے تو ہی تو رہ ہوگے مٹی مٹی جو جو سٹال لگے ہوئے تھے وہ سارے کلوزنگ کی طرف کیونکہ جنہوں نے جو کچھ خریدنا تھا وہ خرید چکے اور ابھی کلوزنگ ہو رہی ہے اب انشاءاللہ اگلے سال یہ تھی سیل اینڈ پرچیز ہوں گی ماشاءاللہ سے گاڑی چیک کریں اور کیوں چیک کریں گاڑی کا ہے ہائی سٹینڈرڈ اور یہ ہے جی مین راوانٹا اور یہاں پر گند چیک کریں کیا کمال لگ رہا ہے یہ ہے ہمارے ایم اے ایم پی اے کا کانون جو کورا دان ہوتے ہیں وہ شہر سے دور ہوتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے بلکل سنٹر میں رکھے ہوئے ہیں یہ جی ایک سٹار یہاں پر بھی لگا ہوئے ہیں بھائی جی یہاں سے ترن لے رہو اور چلتے ہیں جی ڈی اچھے وہ کہتے ہیں جی ابھی آپ کو ایک نغمہ سناتا ہوں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی ہمارے ویلوگ میں بہت ہی بی ای بی چیز آ گئی ہے جی یہ چیک کریں لیول ہو گیا ہے ویلوگ لیول ہو گیا ہے بہت ہی بیارے سین ہو گیا ہے اوٹھوں کی کتار آ رہی تھی اور ہم بھی جا رہے تھی بہت ہم نے سورج جب ہی ہو جہاں لیول ہے اچھا آپ کو ایک نغمہ سنانے ہیں کیا آپ سنواتے ہو بھائی جی یا میں سنو دل دل پاکستان والا دل دل پاکستان کہنا ہے کیا لوگیں ٹھیک ہو گیا دل پاکستان نہیں اچھی بات میں کوئی اے بندوں نے مارنا بھی ہے یار کیوں نا دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان زندہ بات آنکی بھائے بھائے تاکہ سینگھ اور ماشاءاللہ سے یہ ویو ہے ہمارے قادر راوہ شہر سے باہر جاتے ہوئے جب ہم ڈی اچھے کی طرف مین بائی پاس کی طرف جاتے ہیں اور یہ ملک مزر عباس راہ کا ڈیرہ جو ہمارے راوہ شہر کے ایمپی ہیں انہوں نے اپنے لئے تو یہ روڈ بنوا لی ہے لیکن ہمارے لئے جو مین اٹے پر جو خوبصورتی درمیان میں چوک میں چھوڑی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھا چکے ہیں یہ سورج کے ویو اور یہ رکھ سے والے بھائیں جائے کرتے ہوئے جو دنگست کو جا رہے ہیں اور ان کے بھائیوں کی آواز آپ کو نیچ رائے دے رہی ہوئی کیونکہ میں نے مائک لگایا ہوئے دل 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 پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان آگے کیا کتنے ہیں یار چلتا رہے یہ پارا پاکستان یہ دیکھو جنڈے لگے ہوئے ہیں اور یہ گریویارڈ اس کو کہتے ہیں انگلیش میں السلام علیکم یا حد القبور کیونکہ جب کبرستان کے پاس اگر ہو تو اسلام کرتے جاؤ فائنلی یار اس وقت پہنچ چکے ہیں جی ہم بائی پاس پر اور بائی پاس کا ویو آئے آئے اکھیر اور بائی پاس کا ویو آئے آئے اکھیر سورجن تو آج ہمارے ساتھ ہے انہوں نے بائیہ نے بھی چکل گیا ہوئے ہیں یہ ہے جی بٹھا بٹھے کے ویلوگ بہت وائرل ہوتے ہیں اللہ کہے ہمارا ویلوگ بھی وائرل ہو جائے ہیں ہم بھی آئے ہیں یہاں پہ اٹھے وگیارا بنائیں تو پھر ہم وائرل ہوگے لگتا ہے تو ایسے ہی ہے یہ بٹھا دیکھو یہ منارے پاکستان ہے دوسرا منارے پاکستان ہے منارے پاکستان ہے راوہ اور یہ در سے احمد پاکستان یہ بندے جا رہے ہیں جی منارے پاکستان ہے نہیں نہیں آگے سے لو آگے سے بھائی نہیں نہیں وہ آگے سے لمبا نہیں ہوتا چھوٹا ہی ہے مسلا نہیں attention نہیں لو اچھا ٹھیک ہے سو بیوٹیفل لوکیشن ڈی ایچ اے گیٹ مین شاہ رکنِ عالم ابھی ہم بائی پاس پہ موجود تھے تو میں نے ویو لیا بہت ہی خوبصورت ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چینل کو تو سبسکرائب کر لیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر لیا ہوگا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ابھی دوبالی ہوگا کیونکہ نیکس ٹائم آپ ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی ایسے چھٹکے بجا کے ہم بائی پاس کو پار کر لیتے ہیں اور بائی پاس پار کرنے کے بعد چلتے ہیں جی ڈی ایچ اے کے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں انٹری مارتے ہی آگے چلتے ہیں جی جا کے ویو آپ کو کرواتے ہیں جی آئی ڈی ایچ اے میں ہم اتنا انجوائے کرنے والے ہیں اتنا انجوائے کرنے والے ہیں کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی تو یہ ہے جی مین ڈی ایچ اے گیٹ شاہ رکن عالم گیٹ شاہ رکن عالم گیٹ سے ہم انٹر ہوئے ہیں فائنلی فرینڈز اس وقت پہنچ چکے ہیں آپ کا بائی ڈی ایچ اے میں اور یہ بائی بھی ساتھ میں ڈی ایچ اے پہنچ چکے ہیں بائی حسن صاحب ہمارے درائیور آج ہیں بائی حسن صاحب ہمارے کیمرو میں نے جو کہ دیئر ویڈیو شوٹ کریں گے یہ سورج کے ویو یہاں پہ فرینڈز ہمارا پیٹرول انہا لیلہ ہی بائی انہا ہی لے جاتی انہوں نے ہو جائے ہیں بہے مہے موٹے ہیں ہمارے صاحب یہ بائی نے گاڑی لی گیا ہے ماشاءاللہ سے چک کریں گاڑی یہاں بیو ہے اور اب یہ گاڑی کی ٹینکی نا اس طرح سے پکستانی قوم کر دے پھل بائی جی خیال کرنا کہاں چھوٹی نہ جائے تمہیں لگ رہی ہے موئے موئے ہو گیا ہمارے صاحب تو بھئی موئے موئے سیریس والا موئے موئے ہو گیا تینشن نہیں ہے یہاں پہ پکستانی قوم ہمیں ہلپ کے لئے حاضر ہے یہ ایک بھائی بہت ہی پیارے ہیں اور ہماری ہلپ کے لئے جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا جی آو جی میں آپ کو دکا لگا دے تو اب تک تو ہم نے کہا مہربانی شکریہ تو میں سو پھر بھروائیہ پمپ سے پیٹرول اور پیٹرول بھروانے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف روان دماغ ہو گئے جہاں پہ ہم نے جانا تھا تو ادھر سے بھائی مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے لیکن ان کیوں کیا پتہ میں ایک بہت بڑا ویلوگر ہوں سپر سٹار یوٹیوب چینل والا جس کا نام ہے جی شابان جٹ اوفیشل ویلوگ شابان جٹ کو جانتے ہو تو سبسکرائب کر لو نہیں بھی جانتے تو بھی کر لو کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ نیچ ٹائم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں نام کمانے والے ہیں بھائی صاحب موسیقی اچھے ہم تھوڑ سا مستیک راستے پہ آگئے تھے غلط راستے پہ جانگے اور ابھی ہم پھر ریٹرن جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں اب آپ سی اور پھر یوٹرن دے کر بھائی آتے ہیں کیونکہ ڈی اچھے کے راستے جو ہے نا راستے روڈز بہت ہیوی روڈز ہیں یہاں پہ نہ باندہ بھول جاتے ہیں ایک روڈ آمیں اچھے پھر سے ہم سیدھے راستے پہ آ جکے ہیں اور یہاں پر یہ بھائی بیٹھے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انٹری کروا کر پھر آپ جا سکتے ہیں اس کی کوئی ٹکٹ کوئی فیرنڈز ابھی ہم فائنلی انٹر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایک بہت پیارا ویو ہے اور فیملی یشو ہے اس وقت اس وقت سے ہم خیال سے اتیات سے بھلاوٹ بنانا پڑ گا ہے یہ میرا ٹیم ممبر ٹھیکنگ 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 فائنلی فرنڈز اب ہم پہنچ چکے ہیں یہ اس کی انٹرنس ہے انٹرنس سوڑا ویو کروائیں بھائی آپ بہت پیارا انٹر ویو ہے انٹرنس بہت پیاری ہے انٹرنس بہت پیاری ہے بہت لائٹنگ بہت بہت امیزنگ یہ انڈر گاؤنڈ ہے کمپلیٹری انڈر گاؤنڈ اور لائٹنگ بہت کمال دی ہوئی ہے انٹر ہونے کے لئے بھی سوڑی ہیں اور اوپر جانے کے لئے بھی سوڑی ہیں آپ کو کمپلیٹ ویو کروائیں گے انشاءاللہ پاکسان سوڑیر کا جہاں پہ مینارے پاکسان بہت پیاری ہے ماشاءاللہ یہ ہے ان کی سیڑیاں جو اندر انٹر ہونے کے لئے باکسان سکیئر میں تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں باکسان سکیئر میں یہ مینارے باکسان اور یہ سارا کچھ یہ بیو ہے جن یہ کراچی ہے وہ لاہور ہے اور سامنے فیصل مسید اسلامباد ہے وہ سامنے زیارت ہے بلارکل ہو تو بیٹھ پر ہے ایک طریق بتائیں اچھا فرینڈز ابھی ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں یہ پاکستان سکیئر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ماشاءاللہ سے بہت پیاری جگہیں ہیں پڑی یہاں پہ کراچی اعظم کا مزار وہ بھی انہوں نے دیا جو کراچی میں موجود ہے اور لاہور میں جو منارے باکستان موجود ہے وہ بھی انہوں نے یہاں پہ ہمیں دیا ہے اور سامنے اسلامباد میں جو فیصل مسجد ہے پڑی وہ بھی ہمیں یہاں پہ انہوں نے بنا کر دی ہے اور بہت بڑا جیسے قیدی اعظم کو مزار وہاں پہ ہے کراچی میں سیم ویسے ہی ہے یہ کیمرمن کو میں یہ گھوائیں اور ویو کروائیں اگر کیمرہ اچھا بندہ شوٹ کرنے والا ہو ویڈیو یا پوٹو تو بلکل آپ کو ڈیفرنس نہیں لگے گا کہ یہ آپ کراچی میں کراچی میں قیدی اعظم کے مزار پر کھڑے ہیں یا آپ یہیں پاکستان سکیئر میں کھڑے ہیں قادر پروراما کے پاس جو ڈی اچھے میں موجود ہے تو بلکل آپ کو کوئی اس میں شک نہیں ہوگا اچھا فرینڈ اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں آپ میرے پیچھے قیدی اعظم کا مزار دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت پیارا مزار ہے اللہ ہمارے قیدی اعظم رحمت اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں کمنا پیارا ویو ہے آپ کے سامنے اور اب ہم چلتے ہیں لاہور منار پاکستان پر جو کہ قیدی اعظم نے بنایا تو آئیے لیٹس موگ گو اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں جی منار پاکستان کے بلکل ساتھ کچھ بھائی موجود ہیں ان سے پاکستان کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں جوابات اور یہ ویڈیو بہت انٹرسٹیڈ ہونے لئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کرلیں آئیے چلتے ہیں جی بھائی سے سوال کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ اچھا آسید بھائی مہرسات یہاں پہ منار پاکستان کے بلکل موجود ہیں ہمارے ساتھ اور آسید بھائی سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئیں خات ایڑ چوک خات فیکٹری چوک ملتان سے آئیں یہ بھائی ہمارے پاس اور اب ان سے ایک چھوٹا سا سوال کریں گے اگر یہ ہیں پاکستانی انہوں نے مرسلہ سے جو شارٹ پہنی رہے ہیں اس کے اوپر جنڈے وغیرہ بہت پیارے بنے ہوئے ہیں اور اب ان سے سوال کرتے ہیں جی پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کس نے بنایا قائد اعظم محمد علی جناہ اچھا قائد اعظم محمد علی جناہ نے یہ پاکستان بنایا آپ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں کیا آپ اس پاکستان میں رہنے کے حوالے سے خوش ہیں یا غمقین ہیں بلکل خوش ہیں ازاد ملک ہیں اچھا یہ ازاد ملک ہے یہ آزاد ملک کیسے آپ مجھے بتائیں جہاں پہ وٹس اپ فیس بک وغیرہ نہیں چال رہی تو وہاں پہ ہمیں لوکیشن چینج کرنی پڑ رہی ہے تو آپ بتائیں یہ آزاد ملک کیسے ہے ابھی آزاد گھوم رہے ہیں تو اس وجہ سے آزاد ہے اچھا آپ اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آزاد گھوم رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ہاں یہ تو حقیقت ہے کہ پہلے یہ جب پاکستان بنا تھا تب یہ آزاد تھا اندے جو حکمران بیٹھے ہیں انہوں نے آکے اس پاکستان کو پاکستانی عوام کو ایسے ٹیکسوں کے جال میں ان کو جکر دی ہے جکر بند کر دی ہے کہ اب وہ پاکستان پاکستانی عوام اپنے آپ کو آزاد فیل نہیں کرتی باقی اچھا قید عظم کے ساتھ ایک اور بہت پیاری شخصیت موجود تھی جنہوں نے پاکستانی قوم کو عوام کو اجاگر کیا تھا کہ پاکستان حاصل کرنا ہے اور کر کے ہی رہنا ہے کیا اس کا نام آپ جانتے ہیں ہاں جی بالکل اچھا ان کا نام کیا تھا علامہ اکبال علامہ اکبال کا نام آپ کو پتہ ہے ان کا کوئی مشہور شیر آپ کو آتا ہو ہاں آتا تو ہے اچھا جو شیر آتا ہے وہ سنا دیں سوچنا بڑھے گا دو منٹ چلو سوچ لیں کی محمد سے وفا والا شیر آتا ہے وہ آتا ہے چلو وہ سنا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ شیر کہاں اچھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کو نہیں آرہا کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ایک ادھا شیر علامہ اکبال کا سنا دوں وہ کہتے ہیں جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اچھا میں نے صحیح سنایا آپ کے ساتھ مل کے بہت بہت خوش ہوئی ملتے ہیں اچھا ابھی ہم چلتے ہیں جی زیارت جہاں پہ قید عظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری آجام گزارے تھے وہ سامنے زیارت آپ کو نظر آ رہی ہے زیارت ایک امارت کا نام ہے اور یہاں پہ ہم جا کے اس کا بیو لیتے ہیں اور فائنلی اس وقت میں پہنچ چکوں جی زیارت زیارت ایک امارت کا نام ہے جہاں پہ قید عظم رحمت اللہ علیہ قید عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے آخری آجام بیماری کے حالت میں اس امارت میں گزار رہے تھے یہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں ان سے ہم انشاءاللہ کوئی ملی نقمہ سنیں گے اگر ہمیں بچوں نے ٹائم دے دیا تو آئیے چلتے ہیں جی کسی بچے سے ملی نقمہ سنتے ہیں یہ چیک کریں جی مزار قائد ہمارے پاس موجود ہے چیک کریں کیا لیول ویو ہے کیا بہت ہی وی آئی پی سا مجھے تو بہت پیارا لگ رہے ایسے لگ رہے کہ جیسے میں کراچی پہنچ گیا رینجز ہے ہی پارکنگ آف کشمیل پارک بہت رشنگ ہے بہت ہی وی آئی پارکنگ آئی شہر بہت رشنگ ہے پاکنگے ہی بڑی ہے ہر جگہ ہی پارکنگ پارکنگ ہے بہت روشہ ہے اب پتہ نہیں ہمیں اینٹرس ملتی ہے نہیں ملتی در لیکھتے ہیں جی جہاں کے فائنلی ہم پہنچے ہیں جی کشمیر پوارک در نگا یقیر چلی بتا کیانئے خورا جو خورا 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 بہ ہم یہ سوچ کر آگے آئے کہ ہمیں کشمیر پارک میں تو نو انٹری ملی انٹری نہیں ملی لیکن ہم یہاں پہ 360 زو میں انٹر ہوں گے اور یہاں پہ اپنا ویلوگ کو جو ہم ڈیر لے کر آئے تھے اس کو پورا کریں گے لیکن یہاں پہ بھی پروگرام بڑھ گیا جیسا کہ کہا گیا پروگرام بڑھ گیا تھا بالکل جی تو یہاں پہ یہ 360 زو کی پارکنگ ہے اور یہاں پہ گاڑیوں کتاروں میں بے بہا کھڑی ہیں اور تھوڑا سا آگے آئے تو اس کا مین گیٹ اور مین ویو نظر آنا شروع ہوا تو دیکھا تو بہت زیادہ لائنیں اور بہت ہی ہیوی قسم کا رشت لگا ہوا تھا جو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکٹ بل جگہ پہ تو یہاں پہ بھی ہمیں بہت مشکل ہو گیا تھا اتنا مشکل کہ ہم یہاں سے نہیں اندر جا پائیں تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ پروگرام کیا کہ ہم چلتے ہیں کسی ریسٹورنٹ پہ یہاں پہ جا کے کچھ ویڈیو بنائی جائے جو کہ ملتان کا مشہور ریسٹورنٹ ہو وہاں پہ جایا جائے اور کچھ اچھی سی ویڈیو بنائی جائے تاکہ میری جو آڈینس ہے جو ویورز ہیں وہ پریشان نہ ہو وہ ٹینشن نہ لیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا تو ویڈیو اچھی ہوگی انشاءاللہ آپ ٹینشن نہ لیں آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور یہ ویو ہے جی ہمارا رات کے ٹائم کا اور بالکل دی پیس ویڈیو یہاں پہ آئے ہیں جی پیسے والی مشین پہ پیسہ لیتے ہیں اس سے اللہ خیار کے پیسہ دے دیں آئے 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 کولو ہال ہے اور ایک منٹ پیسہ نکالنے دو یہ پکڑا ہے میڈیو بناؤ تھوڑیسی ہے خدا کا نام ہے پیسہ دے دے د بہت ہے بہت ہے چاہ scor علgetiki کی پیسی ہے یہ پوزی سبھوہ رہے ہیں کترین پیسہ دے دیو پیسے چاہیئے بہت میں بہت میں بہت گھوم پیسے چاہیئے بہت میں سینگیویں بہت میں سانی بہت میں بہت ہے خود پورک پیان flourish ہے ویڈیسpe tem دار چارleşربت کے چلاوڑ پیدو بتنے دے دوں تو جیتنے دیں ڈاہیی کھتے ہیں چام کروڑی کرتے ہیں رہے ہیں اس آب کاروڈ ہیتوا کرتی ہے تو آپ فوروں پید آئے کے دوسہ اکیشن الل یہ ہے جی سب ویرے جہاں پر سکون سے پیٹھ سکتے ہیں یہ جی روانس صاحب یہ بھائی حسن صاحب جو کہ ہماری ٹیم میمبر اور یہ ان کی اینک جو کہ شام کے ٹائم بھی بلیک اینک بہت پیری لگ رہی ہے اور یہ بھائی رہی ہے سب ویرے پر تھوڑ سا سٹے کیا کیونکہ ہم نے واشروم وغیرہ کرنا تھا اور تھوڑ سا فریش فیلنگ کے لئے ہم نے کہا کیوں نہیں یہی پر تھوڑ سا سٹے کیا جائے کیونکہ یہاں پر محول اچھا ہوتا ہے اس کے بعد سٹے کرنے کے بعد ری فریش ہو کے ہم یہاں سے نکلے ادھر سے یہ دیکھیں کمال بڑی سکرین لگائی ہوئی تھی پمپ کے پاس اور یہ گیٹ ہے کون سے گیٹ ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ مجھے بھی اس کا نام نہیں یاد آ رہا باقی اس کیا نام ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں جی کیا نام ہے سامنے بندو خان بڑے بڑے ریسٹورنٹس بھائی اور اس جو یہ والا جو چوک اور یہ والا جو گیٹ ہے یہاں پر بہت پیارا شاور ٹائپ نظام رکھا ہے اور بہت کمال جس طرح دبائی میں جاتے ہو تو وہاں پر ایسا نظام ہوتا ہے اور یہ جی گیٹ آپ نے نام پڑھ لیا گا اگر نہیں پڑھا تو ایک بار پھر سے پلے کر کے پڑھ کے ویڈیو میں مجھے کمیٹ سیکشن میں بتا دینا کہ میں نے خود بھی نہیں پڑا سہی سے اور یہ بندو خان ریسٹورنٹ کے پاس ہم گزر رہے تھے ہم نے جانا تھا جی آج اس ریسٹورنٹ پر جو کہ پکستان کا مشہور ترین ریسٹورنٹ ہے جہاں پہ پانی میں کھانا سر کیا جاتا ہے پانی میں ہی انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے بہت مشہور لیول ہوا پڑا ہے تو جب بھی ٹک ٹک کھولتے تھے وہ ہی ریسٹورنٹ آجاتا تھا تو ابھی تک نہیں دیکھا تھا پاسٹ ٹائم وہاں پر جا رہے تھے تو پاسٹ ایکسپیرینس ہم اس کو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ تو چلتے ہیں جی یہ پانی وغیرہ یہاں پہ بھی کھڑا ہے اور سامنے مریم نواز کو سلیوٹ اور باقی ہم سب کو سلیوٹ کرتے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہیں ابھی مریم نواز نے اشد ندیم کو اتنا انعامات سے نوازہ تو انشاءاللہ ہمارا بھی ٹائم آ سکتا ہے کوئی پتہ نہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے یار غصہ نہ کرو یار غصہ کر رہے آپ تو تینشن نہیں لینی یار ویلوگ بہت امیزنگ ہے بہت ہی لیول کا سین ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں جی ڈیریکٹ آپ کو دکھاتے ہیں چھٹکے بجا کر ریسٹورنٹ پر جا کر ایدھر سے شپاٹر چیک کریں ہمارے ویور شپاٹر ہیں اور کہتے ہیں جی آئیے کیا لیں آپ کا چینل ہم نے دیکھا ہے یار آپ دیکھے دیکھے لگ رہے ہو میں نے کہا دیکھا ہوگا لیکن ابھی وہ شپاٹر پھر نکل گیا اور ہم بھی نکلے اپنے منزل کی طرف تو یہ راستہ تھا اور یہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں جی اس ہوتل کا نام ہے دل شاد ریسٹورنٹ اور یہاں پہ بہت ہی امیزنگ ویو ہے چھوٹی سی جگہ ہے بٹ وی ای پی امیزنگ ویو ہے یہ چیک کر لیں ویو ریسٹورنٹ کا ویو ہے جہاں پہ پانی میں یہ کھانے سر کرتے ہیں پانی والی جگہ بھی ہے وہاں پہ بھی کچھ ٹیبلز ہیں اور باقی اوپر نیچے ہر جگہ پہ یہاں پہ رشنگ ہی رشنگ تھی تو ابھی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے اوپر سے جا کر مین جو ویو کیمرا ڈراؤن وغیرہ لیتے ہیں وہ والا ویو سامنے سیڈیوں سے جائیں گے اوپر اور یہاں پہ اسی ہال بھی ہے جہاں پہ آپ اسی والی جگہ پہ بیٹھ کر کھانا آرام سے کھا سکے ہیں یہ اوپر سے کچھ ویو ہے ڈراؤن ٹائپ کا ویو مجھے شو ہو رہا ہے آپ کا بھی اگر لگ رہے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور یہ اس کے بیک سیٹ کا کچھ ویو تھا تو ابھی یہ فائنل لک آپ کو دکھا دی ہے تو اب تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور بیل آئیکن کے بٹن کو تو ایسا دوبانا کے پھر ٹینچن نہ ہو یہ بچے چیک کرو چھوٹی چھوٹے بچے ہیں ابھی پاؤں لگتے نہیں زمین پر اور سائیکل موٹر چلانے کو چل دیئے اور یہاں پہ رشنگ اتنی تھی کہ آپ کی سوچ کام نہ کرے ہم نے پھر شارٹ کٹ جس کو کہتے ہیں جیسے ہم پڑھتے تھے سکول میں تو ہم شارٹ کٹ یوز کرتے تھے جب پیپروں کے دین ہوتے تھے تو سلیبس کور نہیں ہوتا تھا تو ہم شارٹ کٹ لے کر وہ جو سلانہ پیپر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں سے سوال نکال کر ہم شارٹ کٹ سے اچھے نمبر حاصل کر لیتے تھے تو یہاں پر بھی ہم نے وہی شارٹ کٹ ازمایا اور جلدی سے نکل دیئے اب ہم نے جانا تھا جی مال پلازہ کیونکہ وہاں پہ میں نے آئی فون کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ کرنا تھا کیونکہ اب یہ والا جو فون ہے نا یار یہ اس پہ میں کیا کروں ویلوگنگ نا تھوڑا ایشو کرتی ہے کیونکہ اس آئی فون 13 میں نائس کینسیلیشن کا اپشن نہیں ہے اس لئے مجھے مائک لگانا پڑا اور مائک کے علاوہ وائس آور کرنا پڑتا ہے نائس کینسیلیشن کے لئے مجھے بیسٹ لگا آئی فون 14 کیونکہ میں نے مشورہ لیا ہے کس سے بلکہ گوگل سے مشورہ لیا ہے میں نے کہا گوگل مجھے بتاؤ کہ مجھے کون سا آئی فون لینا چاہیے یہ جی اس نے مجھے بتایا کہ آپ آئی فون 14 لے لو آئی فون 14 میں ہر قسم کی ویلوگنگ کے لئے بیسٹ ہے بیسٹ مینیمم رینج موبائل آف ویلوگنگ آئی فون 14 میں نے ابھی اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا انشاءاللہ آئی فون 14 لینا ہے تو اچیومنٹ کریں گے انشاءاللہ یہ ریسٹورنٹ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بہت مشہور ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پہ یہ بچ ویلاس کالونی میں سے ہم نے ایک شارٹ کورٹ لیا تو ابھی ہم فائنلی پہنچ چکے چیز ویلیو مال پلاہ سے ہونے کے بعد چیز ویلیو میں جیک کریں کہ آپ بات سین آ رہے تھا آئی فون 13 پہ آئی فون 13 کی سیم ہی شکل میں ہے آئی فون 14 بٹ اس میں فیچرز اور ایڈیٹنگز وغیرہ سب آئی فون 14 میں ویلوگنگ کے لئے بیسٹ ہے تو ہم نے ابھی وہی لینا تھا تو یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئے تو شاپنگ کا موڈ تو نہیں تھا لیکن بس وہی دیکھنے کے لئے آئے تھے یار کیا سین ہے کچھ ویڈیو بنائی جائے اور کچھ دیکھا جائے تو یہ فائنل لک ہے جی نو نمبر چونگی کی اور نو نمبر چونگی کی بہت زیادہ رشتہ اور یہ ہماری فائنل لک ہے تو یہی پہ کرتے ہیں جی ویلوگ کو انڈ ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کر تو جلدی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اچھے اچھے رائے دیا کریں ہم نے ویلوگ کیسے بنانے چاہیے کوئی اگر غلطی ہے کتائیا تو ہمیں یا سکھایا کرو آپ یہ آڈینس ہو جو ہمیں موٹیویٹ کرو گے اور ہمیں گروہ کرنے میں مدد دو گے تو یہ فائنل لک ہے نو نمبر چونگی کی اور ابھی یہی پہ ویلوگ کو کر رہے ہیں اختتام اوکے بائی بائی ٹانٹا اللہ حافظ اللہ آپ کو بھی خوش رکے اور آپ کے پیاروں کو بھی خوش رکے